بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج پانچ نومبر دوہزار تیس بروز اتوار سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوا سیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں انفر ٹی وی کو کریں سبسکرائب بیل آئیکن کو کریں پریس آج کی نیز بریٹن کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب میں رسرچ اینڈ ڈیویلٹمنٹ پر 32 فیصد زیادہ رکم خرچ سعودی محکمہ شماریات نے دو ہزار بائیس کے حوالے سے ملک میں رسرچ اینڈ ڈیویلٹمنٹ کے بارے میں عزاد و شمار جاری کیے ہیں علیک تصادیہ کے مطابق محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ دو ہزار اکیس کے مقابلے میں دو ہزار بائیس کے دوران سعودی عرب میں رسرچ اینڈ ڈیویلٹمنٹ پر 32.7 فیصد رکم زیادہ خرچ کی گئی مجموعی رقم انیس ایشاریہ دو ارب ریال استعمال کی گئی اور ان کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ پر سرکاری سیکٹر میں مجموعی فنڈنگ گیارہ ایشاریہ ایک ارب ریال کی ہوئی ہے سلابی ریلے میں ڈوبنے والے بچے کی ناش نکال لی گئی ایک ریسکیو سعودی ارمہ شہری دفاع کی ٹیموں نے ہائل کے جنوب میں کریا ابو سحلات میں سلابی پانی میں ڈوبنے والے بچے کی ناش نکال لی اگبار ٹونڈی فور کے مضابق طائف میں ایک شرس کو بچا لیا گیا اس کی گاڑی سلابی ریلے میں پس گئی تھی واضح رہے کہ شہری دفاع نے بارش کے حوالے سے الٹ چاری کیا تھا شہریوں اور مقیم گر ملکوں سے احتیاطی تدابیر کی پابندی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ سلابی پانی والی جگہوں پر مت جائیں ندی نالوں کو عبور کرنے کی کوشش ہرگز مت کریں شہری دفاع کا کہنا ہے کہ بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پہاڑی اور میدانی علاقوں میں پانی کی گزرگاہوں کے قریب جانے سے احتیاط بڑھتے ہیں ہائیوے پر سفر کے دوران خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے موسمیات کے قومی مرکز نے مکہ ریجن کے متعدد علاقوں میں جمعے سے منگل تک بارش کا کبھی امکان ظاہر کیا ہے بعض مقامات پر سلابی کیفیٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے ایک ہفتے میں سولہ ہزار غیر قرنونی تارکین گرفتار کر لیے گئے سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے سولہ ہزار چھے سو پچانوی غیر قرنونی تارکین کو گرفتار کیا گیا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتار ہیں چھبیس اکتوبر سے یکم نومبر دو ہزار تیس کے درمیان ہوئی ہیں غیر قرنونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مترکہ کمیٹی نے کہا کل گرفتار ہونے والوں میں سے دس ہزار پانسو اٹھارہ اقامہ قوانین کی خلافتی کر رہے تھے تین ہزار نو سو تریپن سرہدی قوانین کی خلافتی اور دو ہزار دو سو چوبیس لیبر لوگ کی خلافتی میں ملوث تھے اسی طرح سانسو تراثی افراد ایسے گرفتار ہوئے ہیں جو ملک کے اندر غیر قرنی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھے اسی طرح ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے بتیس افراد کو پکڑا گیا ہے اور غیر قرنونی غیر ملکیوں کو سہولت دینے پر اٹھارہ افراد مزید گرفتار کیے گئے ہیں ریاض میں انٹرنیشنل آپیرہ فیسٹیول میں کئی ممالک کی شرکت سعودی عربی میزیک اتھارٹی کے زیر احتمام دوسرے تیزن روزہ پہلے لقوامی آپیرہ فیسٹیول کی پہلی شام ریاض کی پرنسس نورہ یونیورسٹری کے ریڈ تیٹر میں شروع ہوگی جس میں کئی ممالک کے آپیرہ فنکار شرکت کر رہے ہیں فرانکو ریفلی نمائش کے علاوہ مشہور آپیرہ فنپاروں اور اس کے علاوہ پرفارمنس کا مشاہدہ کیا گیا جس میں زائرین نے اطالوی ڈریکٹر کے کریئر سے وابستہ جو ہے میراس کے بارے میں سیکھتے ہوئے پروگرام سے لصف اندوز ہوئے پاکستان انٹرنیشنل ایر نائن نے عمرہ زائرین کے لیے قرائوں میں کمی کا اعلان کرتیا پاکستان کی قومی پرشمبردار ہوائی کمپنی نے ایک مختصر بیان میں عمرہ زائرین کے قرائوں میں کمی کے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نئے ریٹ کا اطلاع پوری طور پر کیا جائے گا یہ ڈسکاؤنٹ جو سفر مقدس پر جانے والوں کے لیے مالی بوجھ کو کم کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حکومت نے ائرلائن کی مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آٹھ ہرب روپے کی امداد کی منظوری دی ہیں اس سے پہلے پی آئی اے کو اپنے خرشے پورے کرنے میں مشکل آ رہی تھی اور معمول کے مطابق فرائٹ آپریشن کینسل ہو رہی تھی ائرلائن کے ترجمان کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق پی آئی اے نے عمرہ کے قرائےوں میں فوری کمی کا اعلان کیا ہے لاہور اسلام آباد سے آلکورٹ پشاور ملتان فیصل آباد سے چدہ تک عمرہ کا دو طرفہ قرائے 87 ہزار روپے جمع جو ہیں وہ ٹیکس ہے اور کراچی اور کوئٹا سے عمرہ کا قرائے صرف 89 ہزار روپے جو بنتا ہے بیان میں مضائع کیا ہے کہ یہ قرائے فوری طور پر نافذ علمہ ہوں گے اور ممالک کی جانب سے کوویڈ 19 وبائی امراض کے سسلے میں لوگ ڈاؤن ہٹھانے کے بعد کئی عامل کی وجہ سے انٹرنیشنل سفر کے لیے جو قرائے تھے اس میں نمائع اضافہ ہوا ہے میگمہ ٹریفک کا انتباہ اپوزٹ ڈیریکشن میں گاڑی چلانا اقلاع پرواہی کا کام ہے جو آپ کو اور دوسروں کو ایکسیڈنٹ کے خطرے سے دوچار کر سکتا ہے سعودی ٹریفک نے مخالف سمت میں گاڑی چلانے کے غطرات سے دوخبردار کیا ہے یہ اقلاع پرواہ عمل سمجھا چاہتا ہے جو مرد کے بعد دوسروں کو سنگین حساس سے دوچار کرتا ہے ٹریفک نے اپنے ٹویٹر آسان پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ وقت کم کرنے یا ٹریفک سے بچنے کے لیے ٹریفک کا رخ تبدیل کرنے کے ایسا عمل ہے جس سے ڈرائیور اس کے آس پاس کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے بند کمرے میں صفائی کا سامان جو سانس لینے والا بچہ ہے وہ تین سیگرٹ پینے کے نقصان کے مترادف ہیں انوائنمنٹل فیملی گائیڈنس سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر فہد ترکستانی نے تصادفی طور پر جو صفائی کا جو مٹیریل ہے اس سے بچوں کو ہونے والے نقصان کے بارے میں خبردار کیا ہے انہوں نے وضاحت کی کہ ایک برطانوی سائنسی بطالے ہیں جس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بند کھڑکیں والے کمرے کے اندر استعمال ہونے والے سابون اگر پانچ سال سے کم عمر کے بچے کو سانس لیا جائے تو اس کے یہ تین سیگرٹ پینے کے برابر ہیں انہوں نے سعودی چینل کو انٹروی دیتے ہوئے بتایا کہ صفائی کے وقت کمرے میں ہوا بھرنے کے لیے کھڑکیں اور دروازے کھولے رکھنے کی ضرورت ہیں ریاض اور مدینہ میں مقامی لکڑی کی ٹرانسپورٹ، فروخت اور دخیرہ کرنے پر پانچ افراد کو گرفتار کر دیا گیا محالیتی تحفظ کے لیے بنائی گی ٹرانسپورٹ نے چار شہریوں اور پاکستانی شہریت کے رہائشی کو محالیتی قانون کی خلافت دی کرتے ہوئے ریاض اور مدینہ کے علاقوں میں اکتالیس کیوبک میٹر سے زیادہ مقامی لکڑی کی ٹرانسپورٹ، فروخت اور سٹور کرنے پر گرفتار کیا فورسی تحفظ کی کہ اس کے خلاف بقاعدہ طریقہ کار کا اطلاع کر دیا گیا اور اس بات کی تحضیق کی گئی ہے کہ مقامی لکڑی کی ٹرانسپورٹ، فروخت اور دخیرہ کرنے کا جربانہ سونہ ہزار ریال فی مقام میٹر ہیں ایک طبی تحقیق میں موبائل فون کے بھاری استعمال کے سپرم کی تعداد پر پڑھنے والے اثرات سے خبردار کیا گیا ہے سویس ریسرچرز کی جانب سے کی گئی اور سائنسی ویب سائٹ نیوز میڈیکل پر شائع ہونے والی ایک میڈیکل ریسرچ میں موبائل فون کے استعمال اور مردوں میں سپرم کی کم تعداد کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کا انکشاف ہوا ہے ریسرچ کے مطابق دنیا بھر میں بھانچپن جو ہے تقریباً سترہ فیصد جوڑوں کو متحصر کرتا ہے اور تقریباً پچاس فیصد کیسز کی وجہ جو ہے وہ مرد کو قرار دیا جاتا ہے تہم یہ معلوم ہوا ہے کہ مختلف عوامل جیسے مطابق شراب نوشی تباکو نوشی اور تناؤں اس کا دہلوق سپرم کی کمی سے ہیں ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ جو مرد موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے سپرم کی مقدار میں اکیس فیصد کمی واقع ہوئی اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ کم ہی موبائل فون استعمال کرتے ہیں ان میں بائیس فیصد کمی واقع ہوئی ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پچاسی اشاریہ سات فیصد مرد جنہوں نے اپنے موبائل فون کو اپنی جیب میں رکھا اور ان کے جو سپرم ہے اس کے محاب پر کوئی اثر نہیں پڑھنا جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کے جو اس کی فون کی لوکیشن ہے رکھنے سے اسے فرق نہیں پڑتا ہے ریسرچ میں اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ عالمی سطح پر موبائل فون کے زیادہ استعمال کا مطلب ہے کہ جو برکی مکنہ تیسی فریکوینسیو کی جو نمائش ہے اس میں اضافہ اور سلاوہ جو مردانہ تولیدی صحت ہے اس کو متحصر کرتا ہے جدہ ہوائی اڈے کے میڈیکل سٹاف نے ایک بنگلہ دیشی بشندے کو بجانے میں ایک کامیابی حاصل کی جس نے تیارے میں بچے کو جنمتیا جدہ کے گبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کی انتظامیہ نے تیس کی دہائی میں بنگلہ دیشی شہریت کے رہائشی کو فوری میڈیکل ٹریٹمنٹ پرام کی جس نے کل شام تبوک سے آنے والی سعودیہ لائن کی فلائٹ میں اپنی بچے کو جنمتیا ائرپورٹ انتظامیہ نے واضح کیا ائر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے ریپورٹ محصول ہوئی تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ تبوک سے آنے والی سعودیہ لائن کی فلائٹ نمبر 1546 میں خاتون نے بچے کو جنمتیا ہیں ریپورٹ محصول ہوتی ہی محکمہ آپریشن ائرپورٹ کے میڈیکل اور ایمبولنس کو طلب کیا خدمات پائلٹ کو قریبی گیٹ پر اترنے کی ہدایت کی گئی پوری میڈیکل ٹریٹمنٹ کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے ایمرجنسی ٹیم نے تمام میڈیکل فراہم کیا کیس کا جازہ لیا گیا اور ان کو تمام ضروری خدمات فراہم کی گئی اور ان کے دونوں کی صحت بہتر بتایا جاتی ہے اور ان کو ایمبولنس کے ذریعے کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا سعودی عرب کی الحسکی گھاٹی میں موصلہ دار بارش سے علاقہ قدرتی فنپارے میں تبدیل ہو گیا حالی دنوں میں سعودی عرب کے وسطی علاقوں میں پڑھنے والی موصلہ دار بارش نے الحسکی گھاٹی کے علاقے کو قدرتی فنپارے میں تبدیل کر دیا گھاٹی کی ڈرون کیمرے سے لیگی تصاویر میں اس کے قدرتی حسن کو دیکھا جا سکتا ہے دو دن پہلے سعودی عرب کی الظلفی گورنری میں ہونے والی بارش کے بعد الاریبیہ چینل کی ٹیم نے علاقے میں بارش کے بعد کے مناظر کی اکس بندی کی تھی بات کرتے ہیں سعودی عرب کے مختلف جو سونے کے ریٹ کے بارے میں سعودی گول مارکٹ میں ہفتہ چار نومبر کو قربار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں معمولی اضافہ ارکورٹ کیا گیا عجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ اگرام سونہ 210.17 ریال میں فروخت ہوتا رہا 24 کیرٹ اگرام سونے کی قیمت 240.19 ریال رہی 22 کیرٹ اگرام سونہ 220.17 اور 18 کیرٹ اگرام سونہ 180.14 ریال میں تسجاب رہا سعودی عرب میں 21 کیرٹ 8 گرام کی گنی جو ہیں وہ 2017.8 جو 60 ریال اور 22 کیرٹ اگرام کی جو گنی ہیں وہ 2113 ریال اور 68 حلالہ میں تسجاب رہی کچھ بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ایکسچینج ریٹ کے بارے میں بات کریں گے پہلے پاکستان کی تو پاکستان کے لیے جو فوری بنک ہے وہ دے رہا ہے 75 روپے 3 پیسے سٹی سی پی 24 روپے 85 پیسے تحویلہ راجی 74 روپے 90 پیسے ویسٹر یونین 75 روپے 8 پیسے اور اس کے علاوہ منی گرام 74 روپے 92 پیسے تینی منی 74 روپے 98 پیسے انڈیا کے لیے فوری بنک دے رہا ہے 22 روپے 5 پیسے سٹی سی پی 21 روپے 80 پیسے تحویلہ راجی 21 روپے 85 پیسے ویسٹر یونین 22 روپے 8 پیسے منی گرام 21 روپے 90 پیسے انجاز بینک دے رہا ہے اکیس روپے اور پچانویں پیسے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹر نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام شہ بجے کا نیوز بلیٹر نام دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو نائک اور شکر کرنا مجھے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم